مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر پنجاب حکومت نے عوام کے لیے پانی بھی مہنگا کر دیا بزلی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے انیس سال بعد پانی کا ٹیریف سو فیصد سے زائد کر دیا گیا ہے جہاں جبکہ واسا لاہور فیصلہ بات راولپنڈی گجاوالا اور ملتان میں نیا ووٹر ٹیریف نافذ کر دیا گیا ہے گھریلو اور کمرشل سارفین کے ووٹر ٹیریف میں اضافہ کیا گیا ہے کمرشل انڈسٹریل اور سرکاری دفاتر کی ٹیریف میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے تو پنجاب حکومت نے عوام کے لیے پانی بھی مہنگا کر دیا ہے بزلی ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے انیس سال بعد پانی کا ٹیریف سو فیصد سے زائد کر دیا گیا ہے اسی پر مزید تفسیرات لیں گے ہمارے نمائندے شبیر حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شبیر جی بجلی کے بعد پانی بھی مہنگا کر دیا گیا ہے اس میں پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کے لیے پانی مہنگا کیا گیا ہے اس میں بتائیے گیا ہے کہ بجلی اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے انیس سال بعد یہ پانی کا ٹیریف سو فیصد سے زیادہ جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے جن میں واسا لاہور فیصلہ باد راول پنڈی گجرانوالا اور ملتان میں نیا ٹیریف نافذ کر دیا گیا ہے گریلو اور کمرشل سارپین کے وارٹر ٹیریف میں اضافہ کیا گیا ہے جنرل سٹور، ہاروی شاپ، میڈیکا سٹور، ٹیلر شاپ اور ان کے مہانہ جو آسن ہے وہ تیرہ سو تین روپے واسا کو بل آدھا کریں گے جبکہ سکول، کالج، اکیڈمی، دکٹر کلینک، پراپٹی ڈیلر اور ان کے ساتھ ڈیلر اور سٹیل گرل، منفیکچر اور یہ جو ہے مہانہ آسن ہے تین ہزار دو سو اٹھاون روپے جبکہ پرائیویٹ ہستپتار، کلینک، لیبارٹری اور مل شاپ، ہمام، دوبی گارٹ، مہانہ جو ہے پانچ ہزار تین سو پنتالی روپے بل آدھا کریں گے جبکہ ریسٹورنٹ، پلاسٹرک، منفیکچر، شیوز منفیکچر جہاں پر ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے وہاں پر پانی بھی مہنگا ہو چکا اور عوام پر اب پانی بم گرا دیا گیا بہت شکریہ شبیر حضر آپ نے آگاہ کیا